پاکستان پیپلز پارڈی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ آج کل حالیہ تاریخ کی کرپشن اور منی لانڈنگ کے خلاف جاری مہم کے مرکزی کردار ہے آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بہت دلچسپ کہانی ہے اور یہ کہانی ہے دبائی کی ایک معزز اور پاکستان سے بے پناہ لگاؤ رکھنے والی شخصیت کی جسے مبینہ طور پر بیعک وقت آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنے مالی مقاصد کے لیے دھوکے سے استعمال کیا یہ شخصیت ہے جناب ناصر عبداللہ لوتھا کی لوتھا صاحب دبائی کی ایک بہت بڑا بزنس گروپ چلاتے ہیں بہت نامی گرامی بزنس مین ہیں دبائی کے ان کی فیملی نے ہی دبائی اسلامی بینک کی بنیاد ڈالی لوتھا صاحب کو ہمیشہ پاکستان سے بہت لگاؤ رہا ہے بہت پیار رہا ہے پاکستان میں قیام کیلئے لوتھا صاحب نے بیچے کراچی میں مستقل رہائش بھی رکھی ہوئی ہے اور پاکستان میں ان کی آمد سال میں دو مہینے تین مہینے ضرور رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے ان کے لگاؤ اور پیار میں پاکستان کی قلیدی وی آئی پی شخصیات جناب لوتھا کے حلقہ احباب میں ہمیشہ سامل نہیں ہے اور کئی دہائیوں سے ایسا ہے لوتھا صاحب کی جنرل زیاؤلق سے بھی خرمت تھی لیکن آصف زنداری اور نواز شریف تو انہیں ہمیشہ اپنا بھائی کہتے رہے مگر بہت دلچسپ بات ہے اب یہ راز کھلا ہے کہ یہ برادرانہ مراسم یہ بھائی بند کی باتیں بے مقصد نہیں تھی اس وقت کے صدر آصف زنداری صاحب نے دو ہزار نو میں کھانے کی بیس پر جناب لوتھا کا تعلق کرایا اے جی مدیز سے اے جی مدیز سے کا تعلق کرواتے ہوئے جناب لوتھا سے آصف زنداری نے کہا کہ سمجھیں یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ایک بینک بنا رہا ہے آپ اس کی مدد کریں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھیں یہاں سے شروع ہوا اس بدنام زمانہ سمٹ بینک کا سفر جو کہ اس وقت آپ کو اس کے بارے میں کسی تعلق کی گنجائش نہیں ہے اور پھر یہ تعلق استعمال ہوا اور پھر یہ سمٹ بینک استعمال ہوا اس وفاقی اور سندھ حکومت میں ہونے والی اربہ ارب اپو کی کرپشن اور پیسوں کی لانڈرنگ کے لیے کیونکہ یہ پیسے کہیں نہ کہیں سے مختلف جالی اکاؤنٹ سے ہوتے ہوئے پہنچتے تھے سمٹ بینک میں اور یہ تھا مقصد سمٹ بینک کا دراصل کہ کسی صورت سے منی لانڈرنگ کی جائے اور یہ جو اربو روپے حکومت سندھ سے کرپشن کے جمع کیے جا رہے ہیں اور دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ سے وفاقی حکومت سے جمع کیے گئے ان کی باقاعدل لانڈرنگ ہو چکے لوتھا صاحب کے نام پر سب سے پہلے اے جی مجید نے مولیشس میں منائی سرور انویسمنٹ سرور انویسمنٹ بنی اور اس سے بنی پھر سمٹ بینک اور پھر سمٹ بینک کا بنا دیا اے جی مجید نے ناصر لوتھا کو چیئمن اور اس کا بورڈ آف ڈریکٹر کا چیئمن بنا دیا گیا اور پھر چل سو چل قضب خدا کا ناصر لوتھا سے سادے کاغذات پر دستخد لیے گئے اے جی مجید نے جن سادے کاغذات پر دستخد لیے وہ اب بھی لوتھا صاحب کے پاس موجود ہے ان کاغذات سے لوتھا کے نام پر ایکاؤنٹ سمٹ بینک میں کھلے اور بینکنگ کے حوالے سے اس بینک کے حوالے سے تمام جو مراحل تھے وہ عبور کیے گئے اور ایک ڈاکیمنٹ کے ذریعے ایک سادے کاغذ پر یہ بھی سائن کرا لیا گیا کہ جب ہم چاہیں گے یہ آپ جب چاہیں گے یہ اپنا جو شیئرز ہے یہ جو آپ کی اونرشپ ہے یہ جس نام پر ہم چاہیں گے آپ اس کو منتقل کر دیں گے اس کے لیے بلینک جگہیں چھوڑ دی گئی تھی پھر جو جالی اکاؤنٹ سمٹ بینک میں اس کے چیئمن کے نام پر کھولے گئے یعنی کہ ناصر لوتھا صاحب کے اس اکاؤنٹ سے ہزاروں ان اکاؤنٹ میں ہزاروں مشکوک ٹرانزیکشنز ہوتی تھی اور لوتھا صاحب کو اس کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی اربوں روپے بینک چیئمن کے اکاؤنٹ سے آ رہے تھے جا رہے تھے کئی قرضے لیے جا رہے تھے کئی اس میں پیسے آ رہے تھے کئی رشوت کے پیسے آ رہے تھے اور اس کے چیئمن کو ناصر لوتھا صاحب کو پاکستان سے محبت کی یہ سزا مل رہی تھی اور شاید یہ سزا بھی بل رہی تھے کہ حاصل زنداری ان کو اپنا بھائی کہتے تھے اور اے جی مجید کو لوتھا صاحب کا بیٹا بنا دیا تھا کیونکہ وہ ان کا بیٹا تھا لاسل لوتھا صاحب کی تو نیندے اڑ گئی گزیسہ سال جب یہ پتا چلا کہ چالی بینک اکاؤنٹ اور منی لارڈنگ کا معاملات سامنے آئے ہیں اور لوتھا صاحب کے سامنے حقائق رکھے گئے جس کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ دراصل منی لارڈنگ کرنے والے ایک بینک کے چیمن ہیں وہ اس بینک کے چیمن ہیں جس میں تقریباً سو ارب روپے کی منی لارڈنگ ہوئی ہے اس بینک کے چیمن ہیں جہاں پر ان کے اکاؤنٹ کو استعمال کیا گیا ہے ذاتی اکاؤنٹ کو استعمال کیا گیا ہے منی لارڈنگ کو کیو کرنے کے لیے اور کئی شخصیات سے پیسے لے کے اس کو قرض دکھانے کے لیے اور یہ تمام چیزیں ایسی تھی جس نے لوتھا صاحب کی نیندیں اڑا دی لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے اور بہت درچس صورتحال ہے گزشتہ ہفتے لوتھا صاحب نے دبائی میں از خود فیصلہ کیا کہ وہ تمام حقائق حکومت پاکستان کے سامنے رکھیں گے نیب کے سامنے رکھیں گے اور ضرورت پڑھنے پر عدالت میں بھی گواہی دیں گے اور اس کے لیے لوتھا صاحب اب سے چند روز کب اسلام آباد تشریف لائے نیب کے سامنے انہوں نے اپنے بیانات دیئے پوری حقیقت ایک ایک حقیقت کو دستاویزی ثبوت کے ذریعے انہوں نے نیب کے سامنے رکھ دیا اور پھر اس کے بعد متعلقہ مجسٹیٹ کے سامنے انہوں نے اپنا دفعہ 164 کا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اس پورے جالی بینک اکاؤنٹ منی لارڈنگ کیس کے حوالے سے لوتھا صاحب نے سب بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے جال سازی کی گئی اس بینک میں کس طریقے سے ان کا نام استعمال کیا گیا کس طریقے سے ان سے بلانگ ڈاکیمنٹس پہ دستاقت کرا لیے گئے ہیں اور یہ ہے وہ ڈیویلپنٹ جو ایجی مجید کے لیے اومنی گروپ کے لیے انور مجید کے لیے اور آسل زرداری صاحب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا ایک بہت بڑا ایکیز بنے گا اور یہ بہت بڑا بریک تھو ہے جو کہ پاکستان کی محبت میں ناصر عبداللہ لوتھا نے دیا ہے اور شاید اس وجہ سے دیا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا مگر بہت ہی بہت ہی زبردست بات دلچسپ بہت ہی انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ناصر لوتھا کے ساتھ جناب زرداری نے نہیں کیا بلکل اسی طرح سے نواز شریف فیملی نے بھی جناب ناصر لوتھا کو استعمال کیا ہے زرداری صاحب کی طرح سے جن سے تعلق ناصر لوتھا سے بینظیر بھٹو لے کر آیا تھا کیونکہ ناصر لوتھا صاحب کے دراصل تعلقات بینظیر بھٹو سے تھے بڑے قریبی تعلقات تھے بینظیر بھٹو کے ہزبن کی حصے سے بینظیر بھٹو نے ان کا آسر زرداری سے تعریف کرایا تھا اس کے بعد سے پھر وہ تعلق آسر زرداری صاحب نے نبھایا تعلق نبھانے والے ہیں اور لوتھا صاحب کو اپنا بھائی بنا کے رکھا حتیٰ کہ دوہزار نو میں انہوں نے لوتھا صاحب کو اے جی مجید کے حوالے کر دیا بلکل اسی طرح سے جناب نواز شریف سے ناصر عبداللہ لوتھا کے بہت قریبی تعلقات تھے اس طرح کے تعلقات تھے کہ جب نواز شریف قید میں تھے جنرل مشرف کے دور میں وہ اپنے ہاتھ سے خطوط لکھتے تھے ناصر عبداللہ لوتھا کو ان کو اپنا بھائی بتاتے تھے بلکل اسی طرح سے جیسے زرداری صاحب انہیں اپنا بھائی بتاتے تھے اور پھر ایسا لگا کہ جناب نواز شریف نے بھی استعمال کیا ناصر لوتھا کو اور جب انہوں نے اپنا مبینہ جو پیسے تھے وہ کسی حالت میں ایسا لگتا ہے مبینہ طور پر صاف طور پر یہ لگتا ہے کیونکہ اس کی کوئی ٹریل ایبیلیبل نہیں ہے کہ اس کی وائٹننگ ہوئی ہے اور اس کی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اس کے لیے بھی جناب ناصر لوتھا کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کے لیے دبائی میں ناصر لوتھا کے جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے جو اس کی کمپنی ہے سب سے پہلے اس میں ناصر لوتھا صاحب سے ریکویس کی گئی کہ وہ عباس شریف صاحب کے صاحب زیادہ یوسف شریف کے نام پر ایک انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کی کمپنی میں چار اشاریہ چار ملین ڈالر کی ایک انویسمنٹ کی گئی دو ہزار دس میں اور دو مہینے کے بعد ہی یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ انویسمنٹ ویڈراؤ کرنی ہے اور اس سے شفر شروع ہوا ہے اس کیس کا جس میں آج مریم نواز شریف گرفتار ہوئی ہے یہ پیسہ جو پہلے جناب نواز شریف کی فیملی سے لگا لوتھا صاحب کے ریل اسٹیٹ بزنس میں وہاں سے وہ نکلا اور پھر یہ ایک لگتا یہ ہے کہ اس کی لارڈننگ ہوئی اور اس رقم کو بار بار گھما کے اس کی وائٹننگ کی گئی اور اس انوکھی واردات کی مثال ہم سموت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے شریف فیملی نے دبائی میں لوتھا کے ریل اسٹیٹ بزنس میں ارتالیس لاکھ پچیاسی ہزار ڈالر جمع کرائے اور دو ماہ بعد ڈیل منصوب کر کے رقم واپس منگوالی اور کہا گیا کہ اب اس رقم کو جیسے کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ایکاؤنٹ میں بھیج دی جائے جو کہ لاہور کا ایکاؤنٹ تھا گیارہ ستمبر دو ہزار دس کو نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کے ایکاؤنٹس میں منتقل ہونے والی اسٹرازیکشن کی دستاویت اب آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیچسز بات یہ ہے کہ ناصل لوتھا کی واپس کی گئی اس رقم سے پہلے ناصل لوتھا کے نام پر چودری شگر ملز کے فرضی شیرز خریدے گئے پھر فرضی نام سے شیرز خریدے گئے شیرز تو حقیقی تھے ناصل لوتھا کے فرضی نام کو استعمال کیا گیا پھر یہ شیرز حسین نواز کو لگا کہ ناصل لوتھا نے فروغ کر دیئے اور پھر یہ شیرز دراصل مریم نواز کو منتقل ہو گئے یہ ہے وہ کہانی جس کی بنیاد پر اب مریم نواز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے نیب کا الزام ہے کہ یہ دراصل منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ناصل لوتھا صاحب نے نیب میں اپنے ایک بیان میں جیسا کہ آسل زداری کے بیان میں انہوں نے کہا ہے اسی طرح سے انہوں نے نیب میں اپنے اس چودری شگر ملز کے بیان کے حوالے سے شریف خاندان کے بیان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے نام کو استعمال کیا گیا ان کو کانوں کان خبر نہیں ہے انہیں رتی برابر ان نہیں ہے کہ ان کے نام سے چودری شگر ملز میں شیر خریدے گئے ہیں پھر یہ شیرز انہوں نے حسین نواز کو بیج دیئے ہیں اور حسین نواز سے وہ شیر مریم نواز کو پہنچ گئے ہیں انہوں نے اس کا باقاعدہ حلفیہ بیان بھی دے دیا ہے کہ ایسی کوئی بات ان کے علم میں نہیں ہے کانوں کان ان کو خبر نہیں ہے کہ ان کا نام اس طریقے سے استوال کیا گیا ہے اور یہ بات بھی اب نیپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ بات بھی وہ ہے جس میں کہ جناب لاسل لوتھا کہتے ہیں انہیں بے وقوب بنائے گیا انہیں بھائی بنائے گیا اور بھائی بنانے کے بعد شاید انہیں مامو بنا دیا گیا جیسے کہ اس وقت یہ صورتحال نزل آ رہی ہے لنسل بات یہ ہے کہ شریف خاندان کے حوالے سے پینامہ کیس میں قطری کا خط سامنے آیا تھا جس میں قطر کے شہزادے حمد بھی جاسم السانی کے حوالے سے بتائے گیا تھا کہ انیس سو اسی میں دبائی کے سٹیل ویلز بیچ کے نواز شریف کے والد میاں شریف نے بارہ ملین دھرم قطر کے اثانی گروپ کے ریل اسٹیٹ بزنس میں لگائے تھے جس کی بنیاد پر میاں شریف کے پوتے حسین نواز کو دوہزار چھے میں اتھانی فیملی کے لن فلیٹس میں کے معاملات تیہ پائے تھے وہاں پر بھی قطری کے خاندان کے کاروبار میں ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں محترم میاں محمد شریف نے بتایا گیا تھا کہ رکوم لگائی تھی یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ لوسہ صاحب کے ریل اسٹیٹ بزنس میں پہلے رقم لگی پھر وہ رقم نکلی اور پھر بچارے لوتھا صاحب کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے نام سے جو ہے وہ چوجری شگر ملز سے شیر خرید لیے گئے لوتھا صاحب حیران پریشان ہے کہ آخر وہ کیوں چوجری شگر ملز کے شیر خریدے گئے اور پھر وہ بیچ دیے گئے حسین نواز نے وہ خرید لیے اور پھر وہ اپنی بہن کو مریم نواز کو منتقل کر دیے اور یہ بنیاد بنی ہے اس کیس کی جس میں آج محترمہ مریم نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کیس جو جناب ناصر عبداللہ نوثہ کا ہے جو پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والی شخصیت ہے ایک نیک شخصیت ہے ایک عبادت گزار شخصیت ہے لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی ڈگریفائیڈ بزنس پین ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں پاکستان سے ان کا ایک بڑا زبردست لگاؤ ہے کہ کس طریقے سے ان کو استعمال کیا گیا کس طریقے سے ان کو دھوکہ دیا گیا کس طریقے سے ان کے اعتماد کو بے پناہ بے دریغ استعمال کیا گیا اور اس کو کس طریقے سے نقصال اس کو پہنچائے گیا ہے ناصر عبداللہ صاحب بہرحال اب بھی پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور اس کا اظہار انہوں نے اس عدلات سے کیا ہے کہ یہ تمام معاملات بلا جھجک انہوں نے پاکستانی حکام کے سامنے رکھ دیئے ہیں مگر یہ چیزیں تو سامنے آگئی ہیں یہ دستاویزات اب ساری سامنے آگئی ہیں مگر یہ جناب عاصف زرداری نواز شریف ان کے خاندان کی سیاسی مستقبل پر اس کے بڑے اثرات ہوں گے کیونکہ یہ بہت سالٹ پروف ہے اور اس کے اثرات اس اومنی گروپ پر بھی ہوں گے جس نے سندھ کے خزانے کو ایک بادشاہ کی طرح سے لوٹا ہے اس بادشاہ کی طرح سے جو کہ بے نہ تھا اس کے پاس اختیار تھا اس کے پاس تمام کرپشن کے پیسے آتے تھے اور پھر وہ پیسے جو ہے اس کی لانڈرنگ ہوتی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کا مستقبل تاریخ ہے اور ان کا جو مندقی انجام ہے جو عدالتی انجام ہے وہ زیادہ دور نظر نہیں آتا